موسیقی یہ قومی مفاد کا معاملہ ہے ووٹرز کا اعتماد بخال کرنا ضروری ہے درخواست گزار اکبر ایس پابر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا الیکشن کمیشن کے دبنگ فیصلے سے سیاست بدل جائے گی یہ سیاسی جماعتوں کو جواب دے بنانے کے لیے بہترین موقع ہے الیکشن کمیشن دلچسپی نہ لیتا تو سکروٹنی مزید چار سال جاری رہتی پیپلز پارٹی اور مسلمی اگدون کی سٹوٹنی کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے الیکشن کمیشن تمام سیاستی جماعتوں کا فیصلہ ایک ساتھ کرے پیٹھے رہنما فاروق حبیب کی میڈیا سے گفتگو فاروق حبیب کہتے ہیں الیکشن کمیشن سپریم کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرائے حکومت پر تنقید کرتے ہوئے پیٹھے رہنما بولے امپورٹڈ حکومت نے تباہی مچا دی ہے ڈالر نے نیا ریکارڈ قائم کر دیا سنتوں کا قتل عام ہو رہا ہے مہنگائی کا طوفان قابو سے باہر ہے مونسون بارشوں سے پنزاب میں گرمی کے چھٹی لاہور، اکارا، شجابہ، چیچا وطنی اور بورے والا سمیت مختلف شہروں میں مستدھار بارشیں لاہور پر کالی گھٹاوں کا راج وقفے وقفے سے بارش، مکر میں آندھی سے تباہی دراخت اور سائن بورٹ گر گئے نشیبی علاقوں میں پانی گھروں میں داخل انڈرپاس بھی ڈوب گیا جھنگ میں تیز بارش کے بعد ریل بازار پانی سے بھر گیا دکانوں میں پالی داخل ہونے سے تاجر کا نقصان، ملتان، ساہیوال، فوٹباس، ماناوالا، سرائے مغل اور جڑاوالا میں بھی جلتھر ایک ہو گیا ادھر اکارا اور قصور میں چھتے گرنے کے واقعات میں ایک شخص جامحک، چھے زخمی ہو گئے جڑاوالا میں چھت گرنے سے اسلام آباد سمیت ملک کے بالا علاقوں میں مستلسل بارشیں، پہاڑی مقامات پر لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ بڑھ گیا پشاور، ڈیرہ اسماعیل خان، سوابی، مردان، باجوڑ، دیلوئر، شیرگڑ میں وقفے وقفے کے ساتھ بارش، درائے پنجگوڑا میں نشتے درزے کا سلاب، سوات میں بھی برساتی نالے پانی سے بھر گئے پانی دکانوں میں داخل، اکثر رابطہ سڑکیں پانی میں بہ گئیں ادھر جگلوٹ، سکردو روڈ پر لینڈ سلائڈنگ کے بعد سیاہ پس گئے عوام کی مشکلات میں اضافہ ادھر بالا کوٹ، کاغان، راولا کوٹ اور کوٹلی میں بارش کے بعد موسم، خوشگوار، سیاہوں کی آمد میں اضافہ پنجاب اور سندھ میں معمول سے زیادہ بارشوں کی توقع ملک میں دو ہزار دس فالی سلابی صورتحال کے خطرات انٹی ایم اے اور متعلقہ محکموں نے کراچی، لاہور، ملتان، پشاور اور اسلامباز سمیت بڑے شہروں میں آربن فرنڈنگ کا الارٹ جاری کر دیا ترجمان محکمے موسمیات کہتے ہیں دریاؤں اور ندینالوں میں تو غیانی کا بہت زیادہ امکان ہے وفاقی وزیر شہر رحمان کی بھی متعلقہ محکموں کو مونسون بارشوں کے طباخ پنسرات سینو مچھرے کے لیے پیش کی احتیاطی تدابی اور حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت ملکہ کوسار مری میں گرد چمہ کے ساتھ تیز بارش پیڑ پتے دھل جانے سے وادی کا حسن نکر گیا مری کا قدرتی حسن اور خوشکوار موسم سیاہوں کو لبھانے لگا بارش کے دوران تیز ہوا کے باعث آلپنڈی مری جی ٹی روڈ پر دو مقامات پر درخت گر گئے ٹریفک کے روانی متاثر دوسری جانے نتیہ گلی میں تیسرے روز بھی بارش کی اننگز جاری پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا کرونا پھر جان لیوا ملک میں پھر کرونا وائرس کے کیسے سامنے آنے لگے موزی وبا سے ایک اور مریض جانبھا امید ارہ سہت کے مطابق گزشتہ چوبیس کھنچوں کے دوران کرونا کے ایک سو تیرہ کیسے سامنے آئے مسوط کیسز کی شرعہ ایک آشاریہ دو سی پر فیصد ریکارڈ پچاسی فیصد اہل افراد کی ویکسینیشن مکمل کرونا کے علاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن کے قیمت چارسو آٹھ روپے کم کر دی گئی میک میں صحصد سندھ کا کہنا ہے کرونا وائرس مسلسل تبدیل ہو رہا ہے نیا ویرینٹ زیادہ جلدی پھیلنے کی صلاحیت رکھتا ہے ڈالر کا لانگ جمپ روپے کو بہت پیچھے چھوڑ دیا انٹر بینک مارکٹ میں دو روپے پچپن پیسے اضافے سے ڈالر کئی حدیں پار کر گیا ایک ڈالر کی قیمت دو سو بارہ روپے اکاون پیسے ہو گئی دوسری جانے پاکستان سٹاک مارکٹ میں مصبت رجحان جاری ہنڈرڈ انڈیکس نے بیالیس ہزار کی نفسیاتی حد اوبور کر لی وزیراعظم کا پسپاندہ طبقے کو آٹھا چینی گھی کوردنی تیل دالوں اور چاول پر ٹارگیٹڈ سبسری دینے کا فیستہ سربراہ بینزیر انکم سپورچ پروگرام شازیہ مری سے ملاقات میں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا غریبوں کو رریف فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجی ہے تمام متعلقہ وزارتی یقینی بنائیں کہ سبسیڈی مستحق اور پسپاندہ افراد تک پہنچے شازیہ مری نے وزیراعظم کو بینزیر انکم سپورچ پروگرام کے جاری منصوبوں پر پیشرف سے آگاہ کیا وزیراعظم نے ٹارگیٹ سبسیڈی کے لیے وزارت تخفیف غربت و سماجی تخفز کو جامح حکمت عملی مرتب کرنے کی ہدایات جاری کر دیں قومی ظلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس کل سپہر تین بجے طلب وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدرت وفاقی کابینہ کے اجلاس نے منظوری دے دی اجلاس میں ملکی اور بینقوامی سکوک بانڈز کے اجرا کی بھی منظوری کابینہ لیکن نے مہنگائی اور پیٹرولیم مسنوعات کی قیمتوں میں اضافے بارے مفتا اسماعیل سے سخت سوالات کیے وزیر خزانہ نے کہا کہ بجٹ میں غریبوں کو ریلیف دیا گیا ہے ای سی سی کے فیصلوں کی منظوری کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ڈاکٹر آمیل آقد حسین کی قبر کشائی اور پوسپاٹم کے لیے کاروائی کا آغاز عدالت کے خط پر سیکرٹی ہیلتھ نے چہر اکری میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیا قبر کشائی کے لیے تیس جون کو تاریخ مقرر میکمہ سیہت نے پولیس سرچن کو پوسپاٹم کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت بھی کر دی وزریالہ پنجاب حمزہ شہباس کی دلکش مری پروجیکٹ چرو کرنے کی ہدایت سیزن کے دران ہوتلوں کے قرائیوں کا تائین کرنے کا بھی حکم وزریالہ حمزہ شہباس نے کہا کہ قرائے کا تائین ہونے سے سفید پوش تبکے کو ریلیف ملے گا حمزہ شہباس کی لاہور میں ٹھوکر نیاز بے گامت پنجاب اگریکلچر فوڈ اینڈ ڈرگ آتھارٹی کے پروجیکٹ کا دورہ زیر تکمیل منصوبے کے موقعے فیصے دیکھیں وزریالہ پنجاب نے منصوبہ جلد جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی صدر منبکت پارٹی کی پارلیمنٹ کی نفی کر رہی ہیں پارلیمنٹ کا منصوب کردہ بل درست نظر نہ آنا سمجھ سے بالا تر ہے سابق وزیراعظم شاہد خاقہ نباسی کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو لیگی راہنما نے کہا ملک کا صدر جب ایک پارٹی کا رکن بنے گا تو نظام کیسے چلے گا نیب نے ملکی معیشت کو تباہ کر دیا ان کا خار کیس جھوٹا ہوتا ہے نیب قامانین میں بیشتر ترامیم گزشتہ دورے حکومت میں ہوئیں جب تک نیب رہے گا سیاستی جوڑ توڑ ہوتا رہے گا بیشتر کے معاملے کو کم سے کم لوڈ شیڈنگ کر کے سنبھالیں گے سائفر اور سازش کا نتیجہ نرو ٹو تھا جو مل گیا عمران خان نے اپنی حکومت میں نرو دینے سے انکار کیا تھا پیٹھے رہنوما باب اروان کی میڈیا سے گفتگو بارہ سو عرب کے مقدمات ایک ایک کر کے خاتم ہو جائیں گے انہوں نے اپنے مقدمات سامنے رکھ کر چونتیس نکاتی این نرو بنایا تھا باب اروان نے مزید کہا کہ ڈالر دو سو بارہ روپے تک پہن چکا ہے پندرہ دن میں مہنگائی کا ایک اور طوفہ نہ رہا ہے اگلے سات روز میں پیٹرول پھر مہنگا ہونے والا ہے اسرائیل کے ساتھ خفیہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اسرائیل کو کسی قیمت پر تسلیم کرنے کی اجازت نہیں دیں گے پاکستان میں کرپ سیاستدانوں کو کبھی سزا نہیں ہو سکتی شیخ رشید کہتے ہیں ترمیم کر کے نیپ کے دام تکال دیئے گئے ان ترمیم کے بعد نیپ کے ادارے کو بند ہی کر دینا چاہیے سزائیں صرف غریب عوام کے لیے ہیں جب چور اور چوکیدار مل جاتے ہیں تو بے بس عوام ان سے نجات کے لیے آسمان کی طرف مدد کے لیے دیکھتے ہیں بلوچستان اسمبلی میں آئندہ مالی ظال کا بجڈ آج پیش ہوگا ذرا کے مطابق صوبائی بجڈ کا کل حجم پان سو ساٹھ عرب روپے کے قریب ہے سرکاری ملازمین کی تنقاہوں میں وفاقی طرز پر پندرہ فیصد اضافے کا امکان ترقیاتی منصوبوں کے لیے ایک سو چونتیس عرب روپے سے زائد رقم مختص کی گئی ہے وجریالہ کی مصروفیات کی وجہ سے اجلاس ایک دن کے لیے موقع کیا گیا تھا شہید بینظیر بھچو کی 69 سال گراہ پر ملک بھر میں تقریبات ملک کی پہرے قاتون وزیر آسم کو خراج عقیدت پیش کیا گیا وزیر خارجہ بلاول بھچو نے کہا یہ شہید محترمہ بینظیر بھچو کے ویجن کی کامیابی ہے کہ ملک میں آج حقیقی جمہوری قوتیں متحد ہیں وفاقی وزیر شہر رحمان بولی موجودہ جمہوری تسلسل شہید محترمہ بینظیر بھچو کی بدولت ہے سپیکر قومی سملی راجہ پرویز عشق نے کہا خواتین بجا طور پر محترمہ بینظیر بھچو صاحبہ پر فخر کر سکتی ہیں کراچی میں وزیر اللہ خارج شہید بینظیر بھچو کی سال گراہ کا کیک آجا گیا لڑکانا میں بھی تقریب کا احتمال بلدیاتی الیکشن میں امن و امان پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا وزیر اللہ سن کی ذریعہ صدارت بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے اجلاس وزیر اللہ سن مراد علی شاہ نے کہا کہ زمنی انتخابات میں اچانک امن و امان کی صورتحال بن گئی تھی پولیس ایسا پلان بنائے کہ کوئی شدد پسند پولنگ سٹیشن کے پاس نہ آسکے وزیر اللہ سن نے کمیشنرز کو تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لینے کی ہدایت بھی کر دی اور سائنس دانوں نے خوبصورتی کا فارمولا تیار کر لیا ہالی ووڈ اداکارہ اور موڈل ایمبر ہیرٹ کا چہرہ سائنسی طور پر دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت خرار سائنس دانوں نے خوبصورتی کو ناپنے کے لیے یونانی فارمولے کا استعمال کیا بولیٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں مفتا اسماعیل کی جانب سے کہا گیا کہ پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں میں اضافے کا آئی ایم ایف سے کوئی تعلق نہیں انہوں نے کہا کہ دنیا میں تمام مالک دو تین پروگرام کے بعد آئی ایم ایف سے نکل آئے ہم لوگ قوم سے کب سچ بولیں گے تیل کی قیمتوں میں اضافہ علمی منڈی میں تیزی کے رجحان کے باعث ہے مفتا اسماعیل کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آج اور کل رات کو